سب سے پہلے ہم سمپل پریزنٹینٹس کو دیکھیں گے اب یہ ہے کہ پریزنٹینٹس میں میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ پریزنٹینٹس ہمیشہ اس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے کہ کوئی ایکشن فار ایکزمپل لازم نہیں کہ وہ کنٹونیس ہو وہ کنٹونیوٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے پریزنٹینٹس ٹھیک ہے تو اس کی مختلف ویرائیٹی ہے مختلف آہ کرائیٹیریا ہے کہ اس کرائیٹیریا میں ہم نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ ہی بیچول فارم میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک یا کوئی ایکشن ہم سوچ رہے ہیں تو وہ کرنے کا تو اس میں بھی ہم پریزنٹینٹس یوز کرتے ہیں تو اب یہ ہے کہ ایک نمبر ون ہم اس کو کرنٹ مومنٹ میں کہ فار ایکزمپل آپ یہ کریں کہ میں گیم کھیل رہا ہوں میں کرکیٹ کھیل رہا ہوں اب یہ ایڈنٹیفائر نہیں ہو رہا کہ آپ اس وقت کھیل رہے ہیں یا اس وقت کھڑے ہیں کہ آپ بس ابھی تیاری وغیر پکڑ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کرکیٹ کھیل رہا ہوں ٹھیک ہے پاسٹ ایوینٹس ویٹ ای ریلیشنشپ ٹو دہ کرنٹ مومنٹ ٹھیک ہے آپ یہ کہیں کہ آئی ڈو ایکسرسائز تو ابھی تو نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو پاسٹ میں آپ نے کرتے آئے ہیں بہت یہ ہے کہ کرنٹ مومنٹ میں کہ اب اب جیسے آپ کا ٹائم ہوگا تو پھر آپ ایکسرسائز کریں ٹھیک ہے ٹائم لیس فیکٹس ہوں ٹھیک ہے جو ٹائم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے ارث یہ کہ ٹائم لیس فیکٹس سن رائزز سے ہز فیکٹس ہوں ٹائم لیس فیکٹس فیکٹس Wrong تو آپ کو یہ ٹائم بریدای ججب آپ کو ہی켜ٹھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے پاسڈی ما کی طور پر آپ کو کفہ گئی جتا ہے وہ ٹائم لیگ رودی میں کہیں جب غبیوتacting نبید سے مشہارہ استر تینس تمس تینس میں ہم عز وز بازم کے ساتھ پاتے ہیں ٹھیک ہے ذرچ کو کوٹس سنگل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ Something ہے کہ اینس کے درچے شاشت ہے ٹائم لیگا غز جسر ngo flexible than the past tense you cannot use the past tense with the future تو وہ ممکن نہیں you cannot use the past tense with the present تو یہاں پہ ممکن نہیں تو past tense is not flexible as compared to the as compared to the present tense تو اب یہ ہے کہ present simple کوئی something happens generally مہنگائی ہو رہی ہے مہنگائی ہے مارکیٹ میں مہنگائی ہے there is inflation in the market تو جنرل بات کر رہی ہے something is happening now آپ کرکیٹ کھیل رہے ہیں میں کرکیٹ کھیل رہا ہوں ٹھیک ہے I play a cricket something has happened recently جو قریب یہاں بھی recently ہوئی ہے تو اس کا آپ ذکر کریں اب recently ہو چکی ہے تو وہاں پہ present ہم perfect tense بھی use کرتے ہیں جب اس کے وقت آئیں گے تو ہم اس کا compare and contrast کر لیں گے ٹھیک ہے something has been happening before now for some time ٹھیک ہے مطلب ہوتی رہی اور routine ہے habit ہے آپ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں official schedule time table کوئی event ہے ٹھیک ہے یا کوئی future personal engagement ٹھیک ہے اور something permanent یا always true ٹھیک ہے تو اس کا بھی ذکر کریں گے always true sunrises from the east ٹھیک ہے یا کوئی permanent تو آپ permanently cricket کھلتے ہیں آپ کوئی کھلتے ہیں اس وقت تو نہیں کھل رہے اس وقت رات کٹ آئیں گے تو اب یہ ہے کہ permanently آپ کھلتے ہیں تو یا پرزنٹ use ہو سکتا ہے اب یہ ہے کہ جیسے habit روٹین ڈیویڈ گوز پار ارن ایوری ڈی ڈی کمز بارسلونا ابھی تو نہیں آ رہی ٹھیک ہے بڑھ یہ ہے کہ اب یہ بارسلونا کی ہے تو ہم یہ کہیں کہ she comes from the بارسلونا ٹھیک ہے the train leaves it 20 dot it تو اب یہ ہے کہ train کی یہ روٹین ہے شیڈول ہے تو اب یہ ہے کہ ہم اس میں پریزنٹ تین starts at seven exactly تو یہ اس کا official time ہارٹ ویدہ ٹھیک ہے یہ ایک جنرل بات کی گئی ہے تو اب یہ پریزنٹ میں ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ پریزنٹ سمیشہ ہم روٹین کے لیے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور حیبیٹس کے لیے پار ایگزمپل یہ کہ ڈیویڈ گوز فار ارن ایوری مارنی وی زیادہ سے زیادہ بات یہ ریگولر آتے ہیں ہر سال آتے ہیں تو یہ پریزنٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم نے آپ کو میں نے ایک لسٹ دیکھائی تو تھوڑا ڈیٹریل میں جا رہے ہیں پریزنٹ is used for the permanent and always true things zero in zero conditional sentences آپ دیکھیں دیکھیں if i say i love you i mean it ڈیٹریل وارٹر بوائل سیٹ ہنڈر ڈگری یہ مطلب یہ پرت ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے ہنڈر بی تو شیڈول آفیشل شیڈول یا ٹائم ٹیبل ایویٹ جس میں ہم ٹرین کی بات کی یا فلم کے سٹارٹ کی بات کی تو آپ کو یہ آئی کیا ہو گیا ہو گا کہ ان چیزوں میں ہم نے present simple لگانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے you use the present simple with certain verbs like agree believe feel more hear no lie جن میں thoughts ہوں feelings ہوں تو اس قسم کے جتنے بھی ہوں یہ verbs سونگے ان کے ساتھ ہم continuous نہیں لگائیں گے اب وہ کون سے ہیں میں in detail وہ present continuous پہ رکھیں تو اب ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں simple present simple tense لگاتے ہیں she does not understand the question ٹھیک تو understanding کے thoughts کے feelings کے emotions کے ہمیشہ وہ simple present ہم یہ نہیں کہیں کہیں کہ she is not understanding the question اب بھی نہیں سمجھ رہی ہم یہ کہیں کہ she does not understand the question کیونکہ وہ thoughts سے related ہیں I don't believe in life after date ٹھیک ہے تو اب یہ ہے I am not believing in life after date نہیں ہوگا ٹھیک ہے sense of perception sense of thought sense of emotion sense of feeling ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی اس سے related verbs ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے وہ present ڈس ہوں گے ان کی پوری list ہے آگے present continuous میں اب یہ ہے کہ ان کا helping verb ہیں دو اس کے helping verbs ہیں do and desk do ہمیشہ plural subject کے ساتھ استعمال ہوگا and i کے ساتھ بے استعمال ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو ہے یہ desk جو ہے جو singular subject کے ساتھ استعمال ہوگی ٹھیک ہے آپ کہیں کہ i جو singular ہے بٹ i کے ساتھ ڈوٹ ہوگا اب یہ present simple جتنے میں tenses ہیں یہ اس طریقے سے آپ کو یاد نہیں رہیں گے آپ پریکٹس جائیں گے ٹھیک ہے آپ کی کلتیاں پکڑی جائیں گی آپ کو جتنی ان میں پریکٹس کرائی جائیں اب آپ کو تو بتائیں کہ کتنی لیے جاتے آپ کا time اچھا خاص اس میں لگ جاتا ہوگا i can understand ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں میں کچھ چیزیں یہاں پہ نہیں لکھی تاکہ آپ کو یہ سبجیکٹ اب اس کا اگر سنٹی بنا تے ہیں یاد رکھیں اور آبجیکٹ اب سبجیکٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ i play again مطلب میں راند کھیل رہا ہوں play is a verb آپ نے یہاں پہ play کر دیا کون کھیل رہا ہے who is the doer of an action علی play for example کیا کل رہا ہے گیم سنٹنٹس ٹیکنیکلی ٹھیک ہے فٹ یہاں پہ ورب آگیا یہاں پہ آبجیکٹ آگیا یہاں پہ ورب آگیا یہاں پہ سبجیکٹ اب علی سنگیولر ہے تو ہمیشہ زیب ڈونٹ کو ٹو فاسٹ پڑھا نہیں دیں دن سے جو تیز رہ جائے اس کے بار دیکھیں اب علی سنگیولر ہے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ سنگیولر پروناؤن کے ساتھ یا سنگیولر ناؤن کے ساتھ ہمیشہ ورب بس سنگیولر آئے گا اب ورب کو سنگیولر کس طریقے سے بناتی اس یا اس لگاتے اب پلے کے ساتھ سنگیولر اب اس کو بنائیں گے تو کیا ہوگا پلے اس ہوگا علی پلے اس کے بلکل ٹھیک ہے اب سنٹینس کو اور ایفیکٹیو صورت بنائیں اب گیم تو ایک کی کھیل رہا ہے تو ہم اس کو آرٹیکل کیوں نہ دیں اور اکیوریٹ بنائیں علی جس کو ہم کوئی ریفرنس دے رہے ٹھیک ہے اب سنگیولر تو آئے بھی ہے بھٹ آئے ہمیشہ اپنے ساتھ پلیورل ورپ لیتے آئی لائک ڈاغ یو سنگیولر میں ہو یا پلیورل میں ہو ورپ ہمیشہ پلیورل لیتا ہے ٹھیک یو رن فاست وی اس پلیورل پرونو تو اس کے ساتھ ورپ پلیورل آیا ہے ٹھیک اور دے ڈانس یہ سنگیولر ہے یہ بھی سنگیولر ہے یہ بھی سنگیولر ہے یہ بھی سنگیولر ہے تو اب ان کے ساتھ دیکھیں موووز پلیئیز لوکس ہیٹس یہ ہو گیا اس کا یہ جو بیسک فارم ہے اس کے سنٹینس سٹرکچر کا پیس فارم ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آگے ہو اب آگے آتے ہیں کہ اس کا کسٹن کس طریقے سے بنائے اب اس کے کسٹن بنانے کے لیے ہم نے آپ کو ایک چیز دکھائی تھی کہ اس کے ہیلپنگ ورپس کو سی دو ان ڈس میں نے آپ کو بات بتائی کہ ڈو پلیورل کے ساتھ لگتا ہے اور یہ سنگیولر کے ساتھ لگتا ہے جب سنگیولر ہے تو ڈو لے گی یا یو ایز سنگیولر جب ہوگا تو پھر یہ ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ جب کنڈیشن سبجیکٹ ورگ یہ آبجیکٹ والی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہیلپنگ ورگ کو پیشن فارم میں یہ پیلے لے کے آنا ہے اس کے بار سبجیکٹ پلس ورگ پلس آبجیکٹ یہ لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم ہیلپنگ ورگ کی مدد لے نہیں اب آپ سمپل یہ کہیں کہ ازیار ٹھیکٹ بھائی آئی نیڈ اب بک سینٹنس اب اس کو کوسٹن کرنا ہے سمپل آگے ہیلپنگ ورگ آئے کے ساتھ ہیلپنگ ورگ کون ساتھ آتا ہے مجھے کون بتائے گا جی ارشیہ آپ اپنی مائی کان کریں مجھے یہ بتائیں کہ آئے کے ساتھ ہیلپنگ ورگ کون ساتھ آئے کے 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 ساتھ دو لگی گا دو لگا تینکیو تینکیو ٹران آف یر مائی نائس اب آئے کے ساتھ یہاں پہ سمپل دو لگا لیں اب شی ہوگا تو شی نیڈز ای بک جو بک تو شی کے ساتھ کیا آئے گا علی آپ اپنی مائی کان کریں علی مرتضی نظامانی سر درد آئے گا شی کے ساتھ بالکل درد آئے گا تو اب یہ ہے کہ اب جتنے بھی آپ کو بنانے ہوں گے جسٹ آپ کے سامنے ہیلپنگ باب لگانا ٹھیک ہے تو اب یہ بات کلیر ہوگی انٹیروگیٹیو فارم بنانے کے لیے آپ کے سامنے اسٹرکچر یہ ہوگا کہ ہیلپنگ ور پلس سبجیکٹ پلس ور پلس آبجیکٹ ٹھیک یہ ہوگا آگے آتے ہیں اب نیگیٹیو فارم بنانا ہے تو کو اب کس طریقے سے بنائیں گی اب آپ کے پاس سینٹ سٹرکچر یہ ہے سبجیکٹ ور آبجیکٹ بیسک آپ کے پاس سینٹ سٹرکچر یہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے اس کو نیگیٹیو فارم میں بنانا آئے تو سبجیکٹ اور ور کے بیچ میں ہیلپنگ ور سے مدد لینے آپ نے ہیلپنگ ور سبجیکٹ کے اکارڈنگ ہوگا دو پلس نوٹ یہ یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آبجیکٹ اب یہ ہے کہ آئی نیڈ اب بک سینٹینس مثال کے طور پہ اب سبجیکٹ یہ ہے ور بھی یہ ہے تو اس کے بیچ میں کیا آئے گا ہیلپنگ ور آئے گا ہیلپنگ ور آئے کے ساتھ کون سا لگتا ہے دو اور ناٹ آئے گا تو اب کیا ہو گیا ہیلپنگ 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 ساتھ ہیلپنگ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ نہیں اب یہ سنگولر لگیا ہوتے کانٹرکشن یوز کریں تو پھر تو آپ کے لیے ایک سیمپل کنڈیشن ہے کہ یہ جو آپ کا ہیلپنگ ور ہے اور جو ناٹ ہے تو اس کو ملا کے باہر لے کے آئیں گے اس کے بعد پھر سبجیکٹ ور آبجیکٹ دو ڈونٹ ڈونٹ ڈزنٹ ڈزنٹ یہ جو یہاں پہ ناٹ والا تھا وہ آپ نے ختم کر دیا ٹھیک ہے ہم